ہم دوبارہ سے فارم جاوہ کی اور آپ کے ساتھ ساتھ وائٹ جاوہ کالونی میں موجود ہیں اور اس فرط آج ہم محنت کر رہے ہیں دیکھیں کہ محنت صحیح آپ کو ریزرڈ ملتا ہے بہت سے لوگ میں نے دیکھیں کہ محنت نہیں کرتے اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ریزرڈ نہیں مر رہا آپ کو کمانی رہے دیکھیں یہ ایک تو پہلے ہوئی ہے پہلے آپ ہوئی کریں گے شوک کریں گے محنت کریں گے اس کے بعد آپ کمائیں گے آج یہ دیکھیں ماشا اللہ مناسے ہیں سارے بوکس انسٹال کرتی ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے اور یہاں آپ نے جو ہے اپنے آپ کو upgrade کیا ہے اس کے اندر آپ نے آ نے گولڈین کی جو ہے یعنی آپ نیا جو آیا ہے جاوہ گولڈ جاوہ گولڈ ہم نے اس کے اندر لگایا ہے اور ساتھ ساتھ میں ہم نے اس کے سپریٹ لگایا ہے یہ سپریٹ جو ہے یہ پیسل کا بھی ہو ستا ہے پسیبل اور دوسرا گولڈ کا بھی ہو ستا ہے دیکھنے میں فان ہے لیکن یہ سپریٹ ہے پیسٹل اور گولڈ کا اپنے آپ کو اپگریڈ کریں اگر اپگریڈ نہیں کریں گے تو پیسے رہ جائیں گے آپ جو مٹیشن ہوگی وہ آم ریٹ پر دیکھے گی جو مطلب ہائی مٹیشن مطلب کہہ سبتے ہیں کہ جو نیو مٹیشن ہوگی وہ اچھے ریٹ پر دیکھے گی تو آپ ریٹ اپنے خود دیکھنے ہیں اب اسی طرح کیسا آپ یہ دے سکتے ہیں اگر آپ برڈ کو اچھے ریٹ پر پینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اچھا برڈ لینا پڑے گا اگر آپ جیسی بات ہے مہنگا برڈ نہیں لیں گے آم برڈ پی دیں گے تو وہ آم ریٹ پر دیکھے گا تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس ریٹ پر بکتا نہیں ہے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا جھوٹ ہم کیوں بولیں گے تو یہ طریقے سے کرنا پڑتا ہے آپ پہلے جیسی بات ہے مارکیٹنگ آپ کو کرنے پڑے گی سکھنا پڑے گا برڈ کا اب یہ دیکھیں ماشاء اللہ اب ہم نے یہاں لگایا آج اس کو ہم نے چینج کیا یہ بوکس لگے ہوئے سارے سے ماشاء اللہ اور آپ ساتھ کے ساتھ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو اگ بھی آنے شروع ہو گئے ہیں تو یہاں ہمارے پاس یہ میں ابھی یہ دکھا رہا ہوں آپ کو کہ فان جاوہ کے جنب اگ ابھی یہ آئے ہیں دو اگ ہیں ابھی یہ فٹائل ہی ہوئے ہیں تو انشاء اللہ یہ فٹائل ہو جائیں گے باقی کچھ ایسے بوکس بھی ہیں جس کے اندر جو ہے نا وہ ہمارے جو پیر ہیں اس کے بچے بھی مطلب آگئے ہیں تو ابھی یہ ہم نے لیٹ لگایا تھے ہم نے ابھی پندرہ سے بیس دن پہلے جو ہے نا بوکس لگائے ہیں اور ابھی ماشاء اللہ ہمارے پاس سی بڑھانا شروع ہو گئی ہے گرمی کے اندر بوکس لگائیں اگر آپ گرمی بوکس لگائیں گے تو پھر نقصان ہوتا ہے تو یہاں اب ہم نے فان کے پیر بڑھا دی ہیں اپنے مزید پیشلی مرتبہ ہمارے پاسے بیس ایٹ بڑھا دی ہیں 겼 جو رائے سے مانل حل سی بڑھا دی ہے یہ پیشلی مرتبہ ہی 100% זהنا بڑھا ہے یہ ہم نے بڑس جو نکلتے رہے وہ ساسا بیچتے رہے اور جو فرس کلکتے کچھ بچے تھے وہ ہم نے روگ لی تو اسی طرح کے لئے یہاں آپ کو دکھائیں کہ ہم نے کراس بڑھ بھی لگایا ہوا ہے کہ ہم نے فان کو بھی گرے کے ساتھ لگایا ہوا ہے سلیٹی بھی لگایا ہوا ہے تو یہ بوکس آپ اچھے لگائیں نیسنگ آج کی ہے خود لگے ہوا ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں میں بوکس دکھا رہا ہوں کہ آج ہم نے نیسنگ کیا اور یہ جو گھانس ہے اس کو گھوڑا گھانس کہتے ہیں دوبالا گھانس ہے یہ آپ کو خوش کیا ہوا پیجے سال کا یہ ہم نے اسکنگ لگایا ہوا ہے اسی طرح کے ساتھ کچھ آپ اس کے اندر بھی ڈالیں تو آپ کا برسن سیٹ اپ جو ہے ساف ہونا چاہیے اور سار سار چیزیں اندر کچھ اندر ڈالیں تو آپ کو بہترین بیڈ جو ہے وہ مل سکتی ہے ابھی یہ دیکھیں کہ سارا نیسنگ ہم نے کیا ہے اس ساتھ اور پھر یہاں پر نیسنگ ساف کر کے ڈال دی ہے یہ نیسنگ ڈال دی ہے بڑی لائک کرتے ہیں ابھی آپ کو کچھ دکھاتے بھی ہیں ماشاءاللہ کہ ماشاءاللہ بول دیجئے گا بوکس چندر بھی چیک کر رہے ہیں کہ کیا صورتحال بنی ہوئی ہے تو ابھی آپ کے پاس ایک بوکس ہم نے کھولا ہے پہلا بوکس بھی کھولا آپ کو دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو ماشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گا ماشاءاللہ بول دیجئے گا مجھے اندازہ ہے کہ اس کے اندر شاہد چیک ہوں گے تو اب یہ دیکھیں کہ آپ یہ لگائے ہوئے آپ نے مہینہ نہیں ہوا اور اس میں ماشاءاللہ ایک دو تین چار چار جائے شکس کے اندر آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے شاہد نظر آ رہے ہیں کھول دیتا ہوں اس کو تاکہ آپ کو نظر آ جائیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ بول دیں تو فرس یعنی ابھی اس سال کا ہمارا پہلا کلچ ہم نے تھوڑا سا لیٹ لگایا تھا اور اس کے اندر ہمارے برڈ نے ماشاءاللہ بیڈ کر چکے ہیں اس پر ٹکس بھی آ چکے ہیں تو تھوڑا سا ہی کوشی ہی کریں کہ بوکس اچھا دیں اور نیسٹنگ آپ اچھی دیں اچھی نیسٹنگ دیں گے تو برڈ چھوک سے اس کو نیسٹنگ کرے گا نیسٹنگ کرنے کے بعد وہ بیڈ بیچے کرے گا اسی طریقے سے ساتھ ایک اور بوکس ہے ٹھیک ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں اس کی صورتحال کیسے ہیں یہ ایک اور بوکس ہم نے نکال لیا ہے اس میں کیا ہے اس میں دیکھیں ماشاءاللہ جی اس بوکس اندر انڈے آئے ہوئے ہیں چار انڈے ہیں اور اس پر یہ فرٹائل نہیں ہے اب یہ تاز انڈے ہیں جیسے فرٹائل ہو جائیں گے اس پر بیڈ سٹارٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں کہ بیڈ سٹارٹ ہو گئی ہے یہ برڈ سیٹ بھی ہو گیا اس نے انڈے بھی لے کر بھی بچے بھی نکلائیں جاوہا کی سب سے زیادہ خوبصورتی یہ ہی ہے جاوہ کے اندر بہت تیل یعنی فاس بیڈ ہوتی ہے فاس بیڈ کی وجہ سے جاوہ بڑا مشہور ہے اور بچے بھی جلدی ہیج ہو جاتا ہے لب بڑ کا یا کسی بھی بڑ کا ایکیس دن میں ہوتا ہے تو جاوہ کا پندہ دن میں ہیج ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جاوہ کے بچے جلدی بھی ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہتا ہوں کہ آپ جاوہ بھی ساتھ ساتھ رکھیں لب بڑ کے اور شوکس بھی کہیں برد تقریبا سارے رکھیں آپ یہ نہیں کہتا کہ ایک دو برد رکھیں لیکن گھر میں جگہ تھوڑی ہوتی لوگوں گئے دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی کل میں نے چیکی یہ دہی ہے اور یہاں پر دیکھیں کتنے بچے نکلے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ بول دیجئے گا اب یہ آپ کو ہاتھ میں نکال کے دکھاتے ہیں بچے ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی تو یہ انڈے آئے ہوئے تھے میں خاصے میں نے پرسنی سو کہا تھا کتنے بچے دیکھیں کچھوں نے دیکھا نہیں اور آج ماشاءاللہ یہ سارے کے سارے جو ہے وہ چینج ہو گئے ہیں کس کے اندر اپنے بچوں کے اندر دکھاتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ دیکھو آپ کے دکھانے کے لئے کتنی کوش کرنی پڑتی ہمیں اس نے کچھ بچے جو ایکسپائر بھی ہوتا ہوتا ہے یہ دیکھیں دیکھیں آپ ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ چار بچے رہے ہیں وہ آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں اور ایک بچہ ہمارے ہاں سے گر گیا ہے دیکھنا آپ کو دکھانے کے سلسلے میں ایک ویڈیو بنانی ہوتی ہے آپ کو موٹیویشن دینی ہوتی ہے اس میں ہمارا کوئی نقصان بھی ہو سکتا تو ابھی کیونکہ بوکس جو ہے وہ اس سلسلہ سائی چھوٹا تھا ہاں سے کیسے گئے نہیں تو وہ بیک بڑھ جو ہے ہمارے ہاں سے گر گیا تو دیکھیں کیلہ کلہ اس کی صحت دے اس کو یہ دیکھیں اب یہ نیچے گر گیا ماشاءاللہ زندگی اس کی ہوں گے بچ جائے گا تو یہ دیکھیں نیچے گر گیا تھا آپ کا پاس تو اب یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ہم کیوں ویڈیو بناتے ہیں کہ شاید کوئی یوٹیوب پہ ارننگ کرنی ہوتی ہم نے اور ارننگ کے وجہ کیسے بناتے ہیں ایسے نہیں کوئی ہوئی نہیں ہے کوئی ابھی آئے تک اگر دے گی بہت نہیں ہوئی یوٹیوب سے ٹھیک ہے جی یوٹیوب تو ویسے بھی آج دیکھا ہے کہ آج کل کوئی ویو دیتا ہے نہیں ہے فلاب وہ ہو رہا ہے یوٹیوب تو ٹھیک ہے جی باقی یہ فیس بک پہ انسٹرگرام کر رہا ہے ہم دار دیں آج کل اس لئے تاکید زیادہ لوگ دیکھیں سیکھیں یار یہ ان لوگوں بناتے ہیں ہم لوگ جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں بیچارے جو ان کا ہاتھ نہیں ہے یا کسی کی ٹانگ نہیں ہے مذہور لوگ ہیں ٹھیک ہے ڈیسیبل لوگ ہیں تو وہ گھر میں بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ان کے لئے ہم بنا رہے ہوتے ہیں باقی جو بندے کاروبار کر رہے ہیں جب وہ اپنا کاروبار کار رہے ہیں وہ اپنی جواب کریں اپنا کاروبار اور جاب چھوڑ کے وہ آپ یہ کام نہ کریں کل کیوہی لائف سٹائز کا کام ہے اور لائف سٹاک کے اندر آپ کے پاس فرن افان ہوتا ہوتا رہتا ہے ہاں اس کو آپ پار ٹائم کا طور پر کر سکتے ہیں یا ڈبل جواب کے طور پر کر سکتے ہیں اب جیسے میں کرتا ہوں میں اپنے سکول میں پڑھاتا بھی ہوں اور میں ایڈمیسیشن کرتا ہوں دو بجے کے بعد میں نماز پڑھے کے ریس کرتا ہوں پھر میں یہاں پر آجاتا ہوں تو میں آپ کے سامنے کام کر رہا ہوں سارا ٹھیک ہے نا تو اسی طریقے سے آج جمعہ تھا تو آج شار ٹائم تھا مجھے ٹائم ملے کے ویڈیو بنانے کے لیے میں آپ کو یہ ویڈیو بنا دیئی ماشاءاللہ باقی چیزیں دیکھیں محنت سے ہے تو کچھ محنت کریں گے تو آپ ملے گا آپ کو اور بہت سے لوگ اتراز کرتے ہیں کہ سار نے سکول بنایا وہ برڈ بھی رکھ چکا ہے بھائی دیکھیں ڈبر محنت کر رہا ہوں نا آپ نے آرام کو اکیل کر رہا ہوں اپنا آرام ختم کر رہا ہوں آپ کو تو کچھ نہیں کہہ رہا نا میں تو ہمارے ہاں لوگوں کو کچھ کرتے بھی نہیں ہیں اور دوسرے کو جو کچھ کر رہا ہوتا تو اس کو کرتے دیکھے خوش بھی نہیں ہوتا آپ محنت کریں گے تو اس کا رزل آپ کو ملے گا جب تک آپ کام کریں گے تو اس وقت تک آپ کا اچھا ضرور ملے گا تو کوشش کریں کہ آپ محنت کریں اسی سے آپ کا اچھا ضرور ملے گا اور یہ اتنی فاس بیڈ کرتی ہے میں آپ کو بتایا نا اب یہ چار پانچ چھے کلچ نکال لے گی اب یہ جس میں دکھایا کہ اس میں پانچ بچے تھے اس میں چار بچے تھے تو ایورج لی ہے کہ ایک کلچ میں آپ کے ہم ایورج نکالتے ہیں اب یہ تو اسٹارٹ ہویا نا اس لیے ابھی ہم نے کوئی گرم چیز دی نہیں مطلب ہے اس وقت ہم نے اس کو فیش آئل بھی نہیں دیا اس کو ابھی ہم نے جنگا بھی نہیں دیا ابھی ہم نے اس کو لاروہ بھی نہیں دیا کیونکہ ابھی گرمی چل رہی ہے تو اس کے باوجود خوراک بھی تنی اچھی نہیں دیا ابھی ہم نے سٹارٹ نہیں کیا ابھی ہم نے بیڈ تو سٹارٹ کروائی ہی نہیں تھا خالی بہت سرگایا تھا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا بہتر کر دیا تو یہ کم سے کم پانچ کی اس میں ایورج جاتی ہے تو چھے سات آٹھ تک بھی نکالتے ہیں تو اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پانچ آجاتے ہیں اور آپ پانچ کلچ لیتے ہیں پچیس بچے آجاتے ہیں میں نے کہا تھا کہ پانچ سو کال بھیگے نا جاوہ جو کبھی اتنا بھیگے گا نہیں کم سے کم ہزار کا دور بھیگے گا لیکن بٹھا کہ پانچ سو کال بھیگے سب بھی پچیس بچے آپ کے سوڑے بارہ سارکے بھیگتے ہیں اور اس وقت چار سے پانچ ہرپے کا آپ کو بیڈ ریپیر مل جاتا ہے تو آپ یعنی دیکھ لیں کہ اس سے دانے خرچتے بھی نکال سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ چار پانچ رقم آبی سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو بڑی بیشری مل جائے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ پارٹ ٹائم کے لیے اس سوڑے کو کام ہو لیکن آپ نے جواب چھوٹ گیا آپ نہ کیجئے کل کو آپ کہیں گے کہ آپ نے ہم نے اس کے دندے لگا دیا ہمارا نسان ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس کی دمیدار ہم نہیں ہیں آپ ہمیں مرضی سے کریں چھوک ہے تو کرئے گا ویسا نہ کیجئے گا یہ نہیں کہ جاندار کو رکھے اور آپ کاربار سو اچھنے اور ان کے بھکا مار دیں ملیں گے نیکس وڈیو میں تب تک کی اجازت دیجئے اللہ حافظ